آج ہم بنا رہے ہیں سٹف بھنڈی پراتھا بھنڈی سے بھرا ہوا سٹف کیا ہوا پراتھا بہت مزے کا بہت مزے کا تیسٹی اور لذیذ بنتا ہے تو اس کو کیسے بنانا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے کن کی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں بہت تیسٹی بہت مزے کا اور بہت یونیک ہے تو ایک دفعہ ٹرائل ضرور کیجئے گا تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں ان کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک برطن لیں گے جس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہوا ہے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب نمک شامل کیا ہے ٹھیک ہے نمک شامل کرنے کے بعد اب میں اس کو چولے پر رکھ دوں گی جب پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا بوائل آنا شروع ہوگا تو اس کے اندر میں بھنڈیاں شامل کروں گی یہ ایک پاؤ کے قریب بھنڈی ہے اس کو اس کے اندر ملانے کے بعد شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ چار پانچ دو تین منٹ تک پکائیں گے بس اتنا سا ان کو ایک بوائل آنا ہے بس ہلکی سی بھنڈی ہماری سوفٹ ہو جائے اس عمل سے آپ کے گھر میں اگر کوئی بڑی بڑی بھنڈیاں آتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ اس کی مدد سے نرم کر سکتے ہیں بس ایک آت بوائل آئے آپ کے طور پر آپ نے اس کو نکال لینا ہے یہ دیکھو ہماری بھنڈیاں جو ہے اس کے اندر ایک بوائل آ گیا میں بھنڈی جو ہے وہ نکال لی ہوں ٹھیک ہے آپ نے بھی اس کو اس طرح سے ایک بوائل آنے تک پکانا ہے ٹھیک ہے اب اب اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کو یا تو آپ میش کر لیں یا آپ کاٹ لیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ اب ہم اس کا تھوڑا سا مسالہ تیار کریں گے جس کے لیے میں نے ایک باوائل لیا ہے باوائل کے اندر میں 4 ٹیبل سپون کے قریب گرام فلور یعنی بیسن کا شامل کروں گی 4 ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر بیسن ملانا ہے اب اس کے اندر میں 1 ٹی سپون کے قریب نمک ملاؤں گی نمک ہم نے 3-4 دفعہ استعمال کرنا ہے اس لیے نمک کی قوانٹیٹی تھوڑی کم ہی رکھنی ہے 1-4 ٹی سپون میں نے نمک ملائیا ہے اور 1-5 ٹی سپون ہم اس کے اندر حلدی ملائیں گے یہ کلر کے لیے اس سے کلر بہت اچھا ہو جائے گا ہمارے مسالے کا ٹھیک ہے اب اس کے اندر حلدی ملا کے تو اس کو مکس کریں گے اب میں اس کے پانی کی مدد سے ایک گھول تیار کرلوں گی ایک پتلی سی لئی سی بنا لوں گی ٹھیک ہے پانی شامل کرتے جائیں گے اور ایک بیٹر سموز سا بیٹر تیار کرلیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ملاتے جانا ہے اور آپ نے اس کے اندر سموز سا ایک پیسٹ تیار کرلینا ہے ٹھیک ہے بیٹر تیار کرلینا ہے یہ دیکھیں اس کی کنسٹینسی بس بلکل پتلی بھی نہیں ہونا چاہیے اور تھک بھی نہیں ہونا چاہیے نارمل سی کنسٹینسی ہونے چاہیے یعنی بیٹر آپ کا جو ہے وہ اچھا سا رنی سا تیار ہونا چاہیے یہ بیٹر تیار ہو گیا اس کو میں ایک سائٹ پہ کر دوں گی بھنڈیاں کاٹی ہوں گی میں نے یہ چھوٹی چھوٹی بھنڈی کاٹ لی یا تھنڈی ہو گی تھی اب ہم اس کو اپنے بیٹر کے اندر ملا دیں گے اور ملانے کے بعد جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ پورے کا پورا بیٹر جو ہے وہ بھنڈیوں کے اوپر کوٹ ہو جائے ٹھیک ہے جب بیٹر کے اندر یہ اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اپنا تھرڈ سٹیپ کریں گے اس میں ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے مسالہ تیار کرنے کے لیے ایک پین میں میں نے 2 ٹیبل سپون گھی لیا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون میں نے کلونجی شامل کی ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس کے اندر زیرا ملاؤں گی ٹھیک ہے آپ اس کے اندر جوائن اور سونف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہاف ٹی سپون زیرا ملانے کے بعد ایک ادر میں نارمل سائز کا چھوٹا سا میڈیوم سائز کا پیاز لیا اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا چوب کر لیا اب میں اس کے اندر ملاؤں گی اور ملانے کے بعد پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا بس لائٹ سا سوفٹ کرنا ہے ہلکا سا سوتے کرنا ہے ٹھیک ہے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر سیکنڈ انگریڈینٹ ہم ہم اس کے اندر ملائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں پیاز ہمارا لائٹ سا سوفٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر ایک ٹی سپون جو ہے وہ ہم اس کے اندر ملائیں گے یہ ایک تیسپون میں نے ڈال دیا آپ اس کو مکس کریں گے اور دو تین مینٹ تک بھونیں گے تاکہ ہمارا جو اس کا ادھرک اور لیسن کا فلیور ہے وہ تھوڑا سا ختم ہو جائے جو مقصود سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارا بھون جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہاف ایک وارٹر ٹیسپون نمک ملائیں گے کیونکہ نمک ہم نے بیٹر میں بھی شامل کیا ہے بڑھنیاں بوائل کرنے کے لئے بھی شامل کیا ہے اور اب مسالے کے اندر بھی ہاف ٹیسپون ہم حدی کا ملائیں گے اور ہاف ٹیسپون ہی لال مرش کا پاوڈر اس کے اندر ملائیں گے ٹھیک ہے ہاف ٹیسپون ملانے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور پانی ڈال ڈال کر ہمارا مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے اور مسالوں کا جو کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے اب میں اس کے اندر ہاف ٹیسپون کٹی ہوئی لال مرش ملاؤں گی ٹھیک ہے آپ بلیک پیپر بھی شامل کر سکتے ہیں یہ تین ادر سبس مرش تھی جن کو ماریک کر لیا اور ایک چھوٹا سا ٹماتر تھا اس کو بھی باریک باریک کاٹ لیا اب میں نے اس کے اندر یہ شامل کر دیا اس کو ملائیں گے مکس کریں گے اور تب تک بھونیں گے جب تک ہمارا ٹماتر بلکل سوفٹ نہیں ہو جاتا اور مسالے کے اندر مکس نہیں ہو جاتا ٹماتر سوفٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کے قریب دہی ملاؤں گی دہی سے جو مسالے کا ٹیکسٹر ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے کریمی سا ٹیکسٹر آتا ہے ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون دہی ملائیں گے اور اب اس کو اسطنا پکائیں گے کہ ہمارا دہی کا پانی بلکل خوشک ہو جائے درائے ہو جائے اور ایک ٹی سپون اب میں اس کے اندر درائے منگو پورڈر جس کو ہم آمچور پورڈر بھی بولتے ہیں یہ ملائیں گے ٹھیک ہے تو اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ کو چاہیے تو میں اس کا لنک دے دوں گی درائے منگو پورڈر میں نے خود بنایا ہے بہت اچھا بنتا ہے گھر میں ٹھیک ہے تو اس کو آپ بنا کے پورا سال کے لئے پیزروف کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں نیکسٹ ایئر پھر بنا لیں بزار کا جو منگو پورڈر ہوتا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز شامل کیے ہوتے ہیں انہوں نے اور کر کے بنایا ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا دہی کا پانی بلکل ڈرائے ہو گیا اور مارا مسالہ بلکل سنہری ہو گیا ہے بھونا گیا ہے اب ہم اس کے اندر وہ اپنا بھنڈی والا جو ہم نے بیٹر بنایا تھا وہ شامل کر دیں گے آنچ آپ نے بلکل سلو کر دینی ہے دھیمی آنچ کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے ٹھیک اور اتنا پکانا ہے کہ سیادہ بیسن کا جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے پانی سارا خوشک ہو جائے اور بلکل خوشک ساتھ مارا مسالہ ریڈی ہو جائے ہلکی آنچ پر مسلسل ہلاتے ہوئے آپ نے اس کو پکانا ہے ہلانا نہیں چھوڑنا جب آپ ہلانا چھوڑ دوگے تو آپ کا سارا جو بیسن ہے وہ نیچے لگ جائے گا ٹھیک اور آپ کو مشکل ہوگی آئے تھوڑا سا تھوڑا سا ٹائم کنسیومنگ ہے دس سے پندرہ منور لیں جائیں گے ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو بھونتے جانا ہے مسلسل ہلاتے ہوئے آپ نے اس کو پکاتے جانا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کا بہت اچھا سا ایک مسالہ ریڈی ہو جائے گا اس کو مسالہ کو ریڈی کرنے کے بعد پھر ہم اس کی مدد سے پراتے تیار کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے مسلسل چلاتے جانا ہے ہلکی آنچ پر اور اس کو آپ نے پکاتے جانا ہے اگر آپ کا نانسٹک پین ہوگا تو وہ زیادہ ایزی ہے کیونکہ اس کے نیچے لگنے کا خطرہ کم ہوتا ہے لیکن میرے پاس نانسٹک پین نہیں تھا دوسری کڑھائی میں میں بنا رہی ہوں اس لئے میں اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے پکاؤں گی وقت تقریباً آردھ دیکھیں جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا بیسن سخت ہوتا جائے گا ہمارا ٹھیک ہے جیسے جیسے مسالہ جو ہے وہ پکتا جائے گا تو بہت اچھا سا ایک سموز سا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو نکال لیا ہے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی مدد سے اپنے پراتھے تیار کرنا شروع کروں گی اپنے اس طرح سے اس کو کسی برتن میں نکال کے تھنڈا کر لیں میں نے بھی اس کو تھنڈا کر لیا اب تھنڈا کرنے کے بعد اس کے اب ہم پراتھے بنائیں گے تو پراتھے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آٹا گوننا ہوتا ہے تو آٹا میں پہلے سے گون چکی ہوں وہ نورمل آٹا جو گندوم کا گھر میں ہوتا ہے وہ ہی لیا ہے میں نے اس کی مدد سے چھوٹے چھوٹے میں نے بنا لیا ہے پیڑے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیڑے بنانے کے بعد اس کو ہم اس طرح سے بیلیں گے یہ دیکھیں میری بیٹی کہہ رہی آپ نے پیڑے تو دکھائے نہیں بتا دیا ہے تو پیڑے بن دکھا دیئے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اب ہم اس کو چھوٹی چھوٹے ٹکیاں سی بیل لیں گے اور بیلنے کے بعد اس کے اندر فیلنگ کریں گے اپنے مسالے کی اور پھر ہم اس کے پراتھا جو ہے وہ تیار کریں گے اتنے مسالے سے تین سے چار پراتھے ایزیلی تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہت مزے کے بنتے ہیں آپ نے علو کے پراتھے بنائے ہوں گے گوبی کے بنائے ہوں گے ایک دفعہ بھنڈی کے بنا کے دیکھیں گے بہت خستا کرکرا کرالا پراتھا بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا یونیک ریسپی ہے نئی ریسپی ہے ٹھیک ہے تو ضرور بنائیے گا اب ہم اپنا مسالہ جو ہم نے بنایا تھا اس کی فیلنگ کریں گے اندر ٹھیک ہے یہ بلکل کرکرا سا بن جاتا ہے جب سے بیسن اندر بھونا جاتا ہے تو وہ مطلب کرکرا سا بڑا مزے کا بنتا ہے مسالہ ٹھیک ہے اس طرح سے کرنے فیلنگ چیتنی آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے پھیلا لیں اور پھیلانے کے بعد اس کے اوپر اب ہم دوسرے والے جو چھوٹی سی کروٹی بنائی تھی ٹکی سی بنائی تھی اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد جو ہے اس طرح سے ہم اس کے کنارے اچھی طرح سے ایجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے دباتے ہوئے نرم ہاتھوں سے ہم دبائیں گے اور دبانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ملا دیں گے اور ملانے کے بعد اب ہم اس کا اچھا سا پیارا سا ایک پراتھا تیار کر لیں گے تو وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے چولے کے اوپر ٹھیک ہے میں اس طرح سے پراتھا بنا کے اس کو چولے کے اوپر اب ڈال دوں گے دیکھیں میں نے توے کے اوپر پراتھے کو ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد بھی آپ اس کی سائٹیں مزید باریک کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کنارے تھوڑے موٹے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو دپا کے آہستہ آہستہ اس کو باریک کر سکتے ہیں اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں اس طرح پکانے کے بعد مخت مزید کا یہ پراتھا تیار ہوگا اب اس کی سائٹ پلٹیں گے ٹھیک ہے دوسری سائٹ سے بھی ہلکا سا پکائیں گے پھر ہم اس کے اوپر آئل لگائیں گے گھیوں لگائیں آئل لگائیں دیسی گھی لگائیں دیسی گھی لگائیں تو کیا ہی مزے کے بات ہے میں اس کے اوپر گھی لگا رہی ہوں ہم لوگ آئل کا کمی یوز کرتے ہیں اگر آپ آئل کرتے ہیں یوز تو آپ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر میری ریسپی یہاں تک آپ کو پسند آئی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جل سے جل میر سکے دوستو سبسکرائب کر دیا کریں میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں بہت جلدی ماشاءاللہ میرا چینل گروہ کر رہا ہے اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیں اور مجھے سپورٹ کرتے نہیں دیکھیں مارا پراتھا کتنا اچھا تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ اب ہم اس کو دونوں سائیڈوں سے ہم نے پکا لیا ہے گولڈن ہو گیا اب ہم اس کو تیار دیں گے کرکرہ اور مزے کا بنا اسی طرح سے میں تینوں کے تینوں پراتھے میں تین پراتھے بنائے ہیں تینوں کے تینوں میں اسی طرح سے تیار کر لوں گی یہ دیکھیں کتنی اچھی ماشاءاللہ لک ہے دو پراتھے میں شو کر رہی ہوں دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں کتنے مزے کی ہیں ضرور بنایئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اسی طرح سے ایک یونیک اور ڈیفرنٹسی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے بھی دوسروں کو خوش رکھیں